اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدے ٹھیک ہوں گے welcome to my youtube channel اور میرا نام ہے ڈاکٹر مام شفاق آج کی ویڈیو میں ہم ایک نئی میڈیسن پہ بات کریں گے اور میڈیسن کا brand name اور generic name پہلے ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں استعمال ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا کام ہے اور اس کے کیا کیا side effects ہو سکتے ہیں اور کتنی آپ کو لینی چاہیے میڈیسن اور کتنی آپ کو نہیں لینی چاہیے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے generic name اور brand name سے اگر ہم brand name کی بات کریں تو brand name ہمارے پاس وہ نام ہوتا ہے جو کوئی بھی کمپنی یا brand دیتا ہے اور یہ change ہوتا رہتا ہے اس لئے آپ نے جب بھی میڈیسن کو یاد کرنا ہے تو اس کے generic name سے یاد رکھنا ہے brand name change ہوتا رہتا ہے تو اس میڈیسن کا brand name ہے 81 اور اس کے جو ہے وہ generic name یا formula یا salt تینوں لفظ آپ use کر سکتے ہیں اس کا salt formula یا generic name ہمارے پاس ہوتا ہے لورا زی پام اچھا اب یہ جتنی بھی زی پام ڈیا زی پام لورا زی پام اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں دوائیوں کے یہ آپ کی sleeping pills کی class ہوتی ہے میڈیسن کی میڈیسن میں بہت ساری classes ہوتی ہیں فورما میں جس میں آپ کی کسی class میں pain killer آتی ہے کسی class میں لڑجی کی tablets آتی ہیں کسی class میں بہت ساری الگ الگ tablets آتی ہیں اور یہ class جو ہے ہماری میڈیسن کی یہ ہے sleeping کی مطلب کے ایسی دوائیاں جو کہ آپ کو sleeping pills کے طور پر آپ use کر سکتے ہیں depression میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ذہنی مسائل میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مریض استعمال کر سکتے ہیں ایسے مریض یا ایسے person ایسے patient جن لوگوں کو ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر ذہنی سکون نہیں رہتا ان کے پاس بے سکونی محضوظ ہوتی رہتی ہے attacks ہوتے رہتے ہیں panic attacks اچانک کچھ بھی سوچ رہے ہیں تو اچانک پسینہ آنا شروع ہو جائے اچانک آنک کھل جائے یا پھر آنک کھلنے کے بعد جب وہ اٹھیں تو انہیں بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا وہ ڈرے ہوئے ہوں سانس پھولی ہوئی ہو تو اس طرح کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں جن کو ذہنی مسائل ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی insomnia ہوتا ہے جن کو نیند کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ جن کو نیند کی کمی رہتی ہے depression ہوتا ہے stress ہوتا ہے یا پھر anxiety ہوتی ہے panic attacks ہوتے ہیں یا پھر اچانک ان کی آنک کھل جاتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں اور جب وہ اٹھتے ہیں تو انہیں پسینہ آیا ہوتا ہے سانس پھولی ہوتی ہے سانس لینے میں مسائل ہوتے ہیں یا پھر بہت برے برے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں تو ایسی ساری conditions میں آپ یہ والی دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنی استعمال کرنی ہے کتنی medicine لینی ہے آپ کو ایک time پہ ایک ہی medicine ایک ہی tablet کا استعمال کرنا ہے اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے لیے نشے کا بھی باعث بن سکتی ہے اس لیے آپ نے اس دوائی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اور صرف تب ہی کرنا ہے جب آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہو یا پھر doctor کی prescription کے حساب سے ہی آپ نے اپنی دوائی کو استعمال کرنا ہے کوشش کریں کہ رات کے time استعمال کریں کیونکہ یہ نیند کی گولی ہوتی ہے تو اس سے آپ کو نیند بہت زیادہ آئے گی اگر آپ اس کو دن میں use کریں گے اور ساتھ ہی آپ کام پہ چلے جائیں گے تو آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس کے side effects کی اگر ہم بات کریں تو side effects میں ہمارے پاس گنودگی ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ نیند کی ہی ایک class ہے تو of course اس کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی اس کو کھانے کے بعد آپ نے کسی machine کو یا گاڑی کو یا بائک کو یا کوئی بھی کام آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اس میں آپ کا accident ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں کیونکہ آپ کو گنودگی تاری ہوئی ہوگی نیند آئی ہوگی جس کی ایسے آپ کام نہیں کر سکتے اس طرح کی ٹیبلٹس کا استعمال ہمیشہ آپ نے رات میں کرنا ہے یا تب کرنا ہے جب آپ نے سونا ہو یا ریسٹ کرنا ہو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ side effects میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے stomach irritation ہو جاتی ہے جو لوگ اس دوائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ addiction ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نشہ لگنے کا اس دوائی کے نشے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کا استعمال بہت کم کرنا ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے لازمی طور پر اس کے علاوہ آپ کے stomach irritation ہو سکتی ہے constipation کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے dryness of mouth جب آپ صبح اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا مو dry ہوا بہت زیادہ تو پانی آپ نے لازمی زیادہ پینا ہے اگر آپ اس طرح کوئی بھی tablet سے استعمال کریں اس طرح کی جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں جن کا تعلق آپ کی نیند سے ہوتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے prescription کے حساب سے استعمال کرنا ہے یہ والی جو ویڈیوز جتنی بھی اس طرح کی آپ کو youtube پہ ملیں گی یہ just for knowledge ہوتی ہیں students کے لئے بنائی جاتی ہیں یا پھر ایسے لوگ کے لئے بنائی جاتی ہیں جو medical کے related knowledge لینا چاہتے ہو یا interest رکھتے ہو آپ نے kindly self medications نہیں کرنی ہوتی یہ آپ کی صحت کو بہت خراب کر دیتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سمجھ آئی ہوگی چینل کو subscribe کر دیجئے ویڈیو کو share کر دیجئے like کر دیجئے اور چینل کو subscribe کر کے bell icon press کر دیجئے تاکہ میری ساری ویڈیوز